السلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں عمران حان پر حملہ ہوا تھا اور حملہ ویڈیو جو سامنے وائرل ہوئی تھی وہ نیو ٹی وی کے کیمرامین سنی جیم صاحب نے منائی تھی اور سنی جیم صاحب نے نیو ٹی وی کا نام بھی روشن کیا بلکہ پوری انٹرنیشنل میڈیا تھا کہ یہ ویڈیو گئی اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی پتا چلا کہ عمران پر جو حملہ ہوا تھا اس کی جو ویڈیو تھی سامنے آگئی ناظرین بات یہ ہے کہ جو کیمرامین ہوتا ہے وہ اپنی سلائیس سے سامنے آتا ہے اور ان میں کوئی شک نہیں کوئی بھی کیمرامین ہے جب ویڈیو بناتا ہے کوئی دلو جان سے بناتا ہے ابھی سنی جیم صاحب نے ویڈیو بنائی ہے لیکن کوئی کسی ادارے کی طرف سے کوئی اپیشیٹ نہیں کیا گیا کسی میڈیا کی چینل کی طرف سے جا میڈیا ہاؤس کی طرف سے جا کوئی پریس کلاب کی طرف سے اس کو اپیشیٹ نہیں کیا گیا ناظرین میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی کیمرامین اپنی ویڈیو ادارے کی طرف سے بے شک بناتا ہے وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے لیکن اپیشیٹ کرنا تو ہمیں چاہیے نا ہمیں اپیشیٹ ضروری ہے کیونکہ ایسے حسلہ وضائی بنتی ہے اور جو حقائق ہے وہ ناظرین تک ہم پنچاتے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ اپنے جتنے بھی حقائق ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے ہم ناظرین تک پنچائیں سنی سیم صاحب آپ ہمارے ساتھ مجود ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی ویڈیو ہم لوگ بناتے ہیں اکثر ہمارے دوسرے جو بھائی صحافی بھائی ہیں رپورٹر ہیں اور اصلی ویڈیو بناتا ہے کیمرے میں بعد میں رپورٹر بھائی کو ملتے ہیں انعامات تو کیا اصلی کیمرے میں جو ہوتا ہے وہ تو ساری ویڈیو تو اس کی بنی ہوتی ہے تو اس پہ تفسرات دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیمرے آپ وہاں پہ جب موجود تھے اصلی وقوع کیا اس وقت کیا ہوا تھا اصلی وقوع تو میں نے آپ کو آپ کی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ نا عمران خان صاحب کا مطلب لانگ بار چل رہا تھا لیبرٹی سے یہ اٹھائیس اکتوبر کو سٹارٹ ہوا ہے تو ہم ساتھ ساتھ ہی تھے ٹھیک ہے وزیر آباد کے پاس جب پہنچا ہے نا تو مطلب بڑا اچھا استقبال ہو رہا تھا جہاں جہاں عمران خان صاحب جاتے تھے بڑا اچھا خوشگوار محول چل رہا تھا لیکن چانک جو ہے نا مطلب عمران خان کے کنٹینر کے سامنے نا ہماری گاڑی تھی ان کے آگے نا تو مطلب میرے رائیڈ سائیڈ پہ ایک مسئلہ افراد تھا میرے ذہن کے مطابق یہ تھا کہ مطلب آتش بازی ہوئی ہے لیکن جیسے میں نے رائیڈ سائیڈ پہ دیکھا تو وہ نا کوئی مسئلہ افراد تھا جس کے میں ہاتھ میں پسٹل تھا تو میں نے اپنا فوراں کیمرہ ادھر موڑا ہے اور جو نا سارا منظر عمر اکاڑ کی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ویڈیو آپ کی ہے اور وائرل ہو چکی یہ جب میں نے اپنے دفتر بھیجی ہے نا تو اس کے بعد نا کوئی تھوڑی دیر بعد نا پتا چلا ہے کہ ایک ہی ویڈیو جو نا وہ سارے چینلز پہ چل رہی ہیں تو وہ پھر میں نے بتایا کہ یہ تو ویڈیو میں نے بنائی ہے تو پھر ہم نے اپنے دفتر بتایا کہ یہ ویڈیو ہماری ہے اور میں نے بنائی ہے تو پھر پتا چلا کہ یہ صرف نیو ٹی وی کا ہی اسکلوزف تھا جی بلکل یہ نیو ٹی وی کا اسکلوزف تھا سنی صاحب مجھے یہ بتائیں یہ تو ایک واقعہ ہے نا ایسے اور بے شمار واقعہ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سامہ ٹی وی کے کیمرے مین نے بھی ایک داہ جب سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہو رہا تھا تو وہ معاملات بھی تو کیمرے مین کو اپریشیٹ کیا گیا تھا ابھی تک آپ کو کوئی کال نہیں آئی نہیں نہیں مجھے کہیں سے کوئی کال نہیں آئی ہاں میرے دفتر کی طرف سے مجھے تو وزیر آباد میں کال نے آنا شروع ہو گی تھی اور انہوں نے مجھے سراہ ہے انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ایون کے ہمارے جو مالک ہیں نئیو ٹی وی نئی بات میڈیا نیوز نیٹ ورک کے چودی عبد الرمان صاحب انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اچھا تو اس وقت آپ جب بھاگدر بھاگدر شروع ہو گی تھی تو آپ نے اپنا جب دیکھا کہ آپ کا کیمرہ دیکھ رہا تھا آپ نے کیمرے کے آنکھ سے دیکھ رہے تھے تو یہ بتائیں کہ کیمرے کے آنکھ سے ایک دم اپنا جان بچاتے ہیں لوگ تو آپ نے نہیں اپنی جان بچائی نہیں دیکھیں یہ تو ہم کیمرہ میں اور یہ ہمارا کام ہے اور یہ کوئی پہلا کام نہیں ہے ہم تو بے شمار جلوسوں پہ جلسوں پہ جاتے ہیں اور بہت سے منٹ کور کرتے ہیں اور یہ کیمرہ میں نہیں ہوتا ہے جس کی فوٹیج سے ہر چیز پتا چلتی ہے اور یہی فوٹیج میری ہے جس سے بہت سے تفتیشیہ داروں کو انویسٹیگیشن کرنے میں بڑی مدد ملی ہے جس سے کنفرم ہو گیا ورنہ کچھ چینل تو پہلے یہ بھی چلا رہے تھے کہ حملہ وردو ہیں تو یہ تو جو ہمارے کیمرے پہ بنیو یہ فوٹیج تھی اس سے واضح ہوا کہ جو ابتسام نام کا بندہ وہ ہمارا نیشنل ہیرو ہے اور جو موظم ہے وہ مسلح فرات کے ہی مطبگند سے جو ہے نا پسٹل کی گولی سے شہید ہوئے یہ دیکھتے افسوسناک واقعی بھی ہوئا بلکل بلکل اور وہ ہمارا جو شہید ہوئے اس کی جورت کو سلام ہے اس نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا اس نے بلکل ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو نہیں پکڑا آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہوں گے کہ مطلب انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں پکڑا اس نے اس مسلح فرات کو پکڑنے کے کوشش کی ہے جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے اب 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 آپ کیا سمجھتے کہ آپ کو آپ تو انٹرنیشنل نیول پر بھی آپ کی ویڈیو کو دیکھا جا رہا ہے ہم جی بلکل ایسے ہی ہے بہت سارے مطلب پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوگا ہے تو یہی ویڈیو چل رہی ہے کسی نیشنل ٹی وی کی طرف سے کوئی انٹرنیشنل ٹی وی کی طرف سے برونے ملک کی ٹی وی کی طرف سے آپ کو کال نہیں آئی نہیں ابھی طرف کسی کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی ناظر میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی کامبریمن ہوتا ہے وہ ادارے کی ریڈ کی ایڈیو ہوتا ہے کسی بھی ادارے کی کامبریمن کو اپیشیٹ کرنا چاہیے اور میری کوشش ہے کہ پی ٹی آئی سے بھی اور مخلف جو ظاہر ہے اس ویڈیو سے شناکت ہوئی ہے حقائق کا پتہ چلا ہے کہ ہم نے جو مجرم تھا اور ملزم تھا جو بھی جس نے فائرنگ کی اس کے نشاندے بھی ہوئی ہے اور دیگر اداروں کو اس سے مدد بھی ملی ہے تو لہٰذا اس کامبریمن کو بھی جو سینی جیم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپیشیٹ کرنا چاہیے اور تاکہ یہ آگے بھی حقائق کو آپ کے سامنے لاسکے سلیم شمشات کو اجازت دیجئے اگلے ویلوگ میں پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ